حماس اپنی تیاری کر رہا تھا اور امریکہ کو بھی پتا تھا اور اسرائیل کو بھی پتا تھا کہ یہ کچھ تیاریاں کر رہے ہیں ہمارا جو یہ انیشیٹیفز ہیں اس کو ڈیریل کرنے کے لیے تو انہوں نے سوچا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ شاید اگر یہ ہو جاتا ہے ہمارا تو نقصان زیادہ نہیں ہوگا تھوڑا بات ہوگا بگر ہمیں ایک موقع مل جائے گا ایک چیز کا وہ موقع ہمیں ملے گا کہ ہم اڑا کے رکھ دیں گے گازہ کے اندر فلسطینیوں کو اور گازہ کو فارغ کر دیں گے یہ جو اسرائیل کے جیسے کہہ رہے ہیں in the heart of اسرائیل ایک فورس بیٹھی بھی ہے جس میں حماس is popular فلسطین یہ فلسطین کا مسئلہ ہی ختم کرے ہیں اس اٹیک جب آئے گی تو اس کو کہیں گے کہ اسرائیل کی موجودگی کی اوپر وجود کی اوپر یہ اٹیک آئی ہے ساری دنیا جو ہے حماس کو کنڈم کرے گی اس کو ہم کہیں گے ٹیروریسٹ اٹیک ہمیں نقصان ہم اپنا ہونے نہیں دیں گے ہم کاؤنٹر اٹیک کریں گے اس کاؤنٹر اٹیک کے اندر گازہ خالی کر دیں گے اور بندے مار دیں گے ختم ہو جائے گی یہ بار آخری یہ پلسطین کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا نکال دیں گے مار دیں گے ختم ہو جائے گا یہ پلاننگ تھی ان کو پتا تھا کہ وہ پلاننگ کر رہے ہیں انہوں نے کہا کرنے دو شاید ہیلپی کیو انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ذریعے کرو اور تیاری ان کی پوری تھی کہ کیا کر سکتا ہے حباس تو انہوں نے الاؤ کیا کہ وہ ہو جائے تاکہ ان کو موقع مل جائے کہ یہ ریمیننگ جو پٹی رہتی ہے وہ جو ہے اس کو بھی خالی کر دیں اور سیٹلی ایشو ہی ختم کر دیں گے وہ ایک دفعہ ہوئی گئی ختم ٹو سٹیٹ سلویشن فیوشن فارغ دوسرا کہ جب اسرائیل نے یہ سوچا اور امریکہ نہیں کہ جب ہم یہ کریں گے تو ظاہر ہے پھر ری ایکشن آئے گا ظاہر ہے وہ کہاں سے آئے گا وہ یوکے سے تو نہیں آئے گا یو اے سے تو نہیں آئے گا وہ ری ایکشن آئے گا ایران سے ری ایکشن آئے گا لیبنان سے ری ایکشن آئے گا سیریا سے جہاں فیلسٹینینز اور انٹی اسرائیل لوبیز ہیں جہاں حضب اللہ ہے دوسرے گروپس ہیں وہاں سے آئے گا تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے ایک اور موقع مل جائے گا ہمیں کہ ہم ان کو بھی اٹیک کریں لیکن وہ سگنفکنٹ نہیں ہیں اور موسٹ امپورٹن کہ ایران بھی پرووک ہو جائے گا کیونکہ ایران بھی ہیلپ کر رہا ہے پروکسیز کے ذریعے ساری ایشو یہی تھا وہ جو جنرل کو مارا تھا اسی نے تو ساری یہ پروکسیز بنائی تھی اب اگر اس کو مار دیا اور پروکسیز زندہ ہیں تو یہ اچھا موقع ہے پروکسیز کو بھی اٹیک کرو کیونکہ آپ کیوں پر اٹیک ہوئی ہے اور ایران کو بھی کر دو ایک دیر سے کئی شکار ایک دیر سے کئی شکار اس پلان کے تحت انہوں نے کہا کرنے دو ہے ماس کو کر کیا انہوں نے انہوں نے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے انہوں نے ہر جگہ پہ وہی کیا جو ان کا پلان تھا جہاں میس کیلکولیشن ہو گئی میس کیلکولیشن ہوتی ہے نا جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں Unforeseen Consequences یا Unintended Consequences کہ آپ کچھ ایکشن لیتے ہیں آپ سوچتے ہیں اس کا یہ ہوگا یہ ہوگا مگر کبھی کبھی کچھ ایسی چیز بھی ہو جاتی ہے جو آپ نے پہلے دیکھی نہیں ہوتی اس میں کیا ہوا اس میں دو چیزیں ہوئیں ایک یہ کہ رزیسٹنس جو آئی فرم ہماس اور پلیسٹینین گروپس وہ بڑی سٹرانگ تھی دوسری چیز یہ کہ اتنی رزیسٹنس آئی جب اسرائیل نے اٹیک کیا دوسری چیز یہ تھی کہ جو ویسٹن کیپٹلز تھے وہاں اب اسرائیل نے یہ ورک آؤٹ نہیں کیا ان کا خیال تھا کہ ساری عمر ہمیں اسرائیل کو تو پروٹیک کرتے رہے ہیں یہ نہیں پتا تھا کہ وہاں بھی جیسے پاکستان کے اندر ڈیموگرافک چینج آیا ہے کہ ہماری بھی پچاس فیصد سے پاپولیشن جو ہے وہ پینتی سال اٹھارہ اور پینتی سال کی عمر میں ہے ان کے کونسپٹی فرق ہے انہوں نے وہ پروپگینڈا وہ سارا کچھ جو ہے اس طریقے سے نہیں اپنایا ہوا جس طریقے سے پرانی جنریشنز نے کیا ہے جن کو ہولوکاوسٹ یاد ہے یا جن کو پرسیکیوشن آف جیوز یاد ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ فریڈم اور آزادی میں یقین کرتے ہیں رزیسٹنس میں یقین کرتے ہیں یونگ پیپل نے جو ریاکشن کیا ہے ان دو ویسٹن ورلڈ ایراب ورلڈ میں تو ہونا ہی تھا مگر ویسٹن ورلڈ میں جو ری جرمنی میں آئرلینڈ میں گریس میں جیپین میں ہر جگہ پہ یونائٹر سٹیٹس میں ان کا خیال تھا کہ یہ اتنا نہیں ہوگا بکرز اسرائیل کی لابیز بڑی سٹرونگ ہے بڑا پیسہ خرچ کرتے ہیں مگر ہر جگہ پہ ریاکشن آنا چھوڑ ہو گیا شروع میں یہ ریاکشن انہوں نے اسرائیل نے کوشش کی اس ریاکشن کو کہا جائے کہ یہ ہماس ٹیروریسٹ ہے وہ ریاکشن کریا ہماس ٹیروریسٹ اسی لیے انہوں نے ہارورڈ پرنسٹن اور وہ جو ادھر یونیورسٹیز ہیں ان کے ریکٹرز اور ان کے دینز کو فارق کیا کیونکہ وہ ہماس کو کنڈیم کرنے سے کترہ آ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے نہیں کیا ان کو نکالو اتنا کاؤنٹر اوفینسیو اسرائیل نے کیا کہ ہماس کو کنڈیم کرو ہماس کو کنڈیم کرو وہ جب اسرائیل نے وہ استعمال کر کے جو پوش کیا ہے جس میں بومنگ ہسپتالوں کی کر دی بچوں کو مار دیا پینٹیس ہزار اوخواتین بچے سیویلینز کو مار دیا جو کامبیٹنٹس نہیں ہیں اس کا جو ریاکشن آیا ہے دنیا میں وہ اسرائیل نے سوچا نہیں تھا کہ یہ ہوگا اس کا خیال تک فارق کر دیا وہ ریاکشن ایسا آیا ہے کہ حکومتیں ان ملکوں کے اندر انڈر پریشن آگئیں کہ اسرائیل کو اسے کیوں سپورٹ کر رہے ہیں اور لفظ جینوسائیڈ جو ہے وہ ایک زمانے میں کوئی بندہ کہتا تھا کہ وہاں جینوسائیڈ ہو رہا تو سوچا جاتا تھا کہ سومالیا میں ہو رہی ہے یا سودان میں ہو رہی ہے یہ ویسٹرن نیشنز اور ان جگہ پہ کبھی جینوسائیڈ کا کونسپٹ ہی نہیں تھا یہ پہلی دفعہ جینوسائیڈ کا جو لفظ ہے وائپنگ آؤٹ ان انٹائے پاپیلیشن نسل کشی یہ اب ویکسٹرن وکیبلری میں ینگ پیپل کی وکیبلری میں آگیا ہے اور پرو اسرائیلی لوگ بھی بھگے پر آگئے ہیں کہ یہ کیا ہوئے تو الٹے گلے پڑ گئی اس کی وجہ سے پھر ری تھنکنگ کرنی پڑ گئی پھر جو ری تھنکنگ ہو رہی ہے اس کے اندر یہ جو اب لیٹس ڈیویلپنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے پھر سوچا کہ یہ تو الٹا ہو گیا تو ہمارے گلے پڑ گئی ہم نے تو نکالا تھا سوچا تھا کہ ہمارے حق میں سارا کچھ ہوگا مگر یہاں تو ان کی حق میں جانا شروع ہو گیا ساری پوپیلیشنز ہمارے خلاف ہونے شروع ہو گئی پبلک اپینین کا یہ اور چاہ رہا ہے ہم گومنٹس کچھ اور سوچ رہی ہیں تو ایون جو بائیڈن جو ہے وہ بھی انڈر پریشر آگئے انڈر پریشر آگے بچارے وائٹ کر رہے ہیں وہ کچھ نہیں کہنا چاہتا وہ کہتا ہے کہ ہم سے سپورٹ تو کرنا ہے اسرائیل کو مگر کیسے اب کہہ رہے کام ڈاؤن اب کام ڈاؤن تو امریکہ جو اس کا بیس فرن تھا وہ پیچھے ہٹ گیا یہ کیا ہو گیا یہ تو سوچا ہی تھی تھا کہ یہ بھی ہوگا اتنی جلدی ہوگا اسرائیل اتنی مغروریت میں جو اس نے کھمنٹ تھا تاقت کا اس نے جو کیا ہے وہاں وہ اب دنیا اس کو ریجیکٹ کر دیا اس سٹیج پہ اسرائیل نے سوچا اب سارا اٹنشن حماس سے ہٹ کے گازہ اور اسرائیل پہ آ گیا ہے فوکس ادھر ہو گیا تو انہوں نے کہا اب کچھ کرنا چاہیے تو انہوں نے سوچا اٹنشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے ایران کو پرووک کرو یہ حماس کے ساتھ کام نہیں منا ایران کے خلاف ساری دنیا ہے وہ نیوکلئر ایشیو بھی ہے وہاں اور سب کہتے ہیں کہ وہ ٹیروریسٹ ہیں وہاں ایرانین کے اندر بھی بڑی رپریشن ہے ادھر چلو انہوں نے پھر سوچا کہ ایران کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک ابھی نہیں کرتے ہیں انڈائریکٹ اٹیک کرتے ہیں ان کی ایمبسی ڈیمیسکس میں وہاں اس کو اٹیک کرتے ہیں کیونکہ وہ ٹیروری ایران کی ہے ہر ایمبسی جو ہوتی ہے وہ اس ملک کی ٹیروری ہوتی ہے تو ان اٹیک اور ایمبسی اس اٹیک آن دا کنٹری انہوں نے سوچ سمجھ کے اٹنشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے ایران کی اوپر فوکس کرنے کے لیے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ سارے دنیا ایران کے خلاف ہے اسلامی کنٹری انہوں نے اس کو اٹیک کیا اب اس کے بعد ایران نے سوچا اب ہم کیا کریں ایران تو دور سے بیٹھا ہوا تھا اگر ہیلپ کر رہا تھا تو بہائنڈ دا سینز ہیلپ کر رہا تھا حماس وغیرہ کی اور پروکسیز کی ڈائریکٹ تو وہ انوالو نہیں ہونا چاہ رہا تھا تو اب کیا ہوا کیونکہ اسرائیل نے ایران کو اٹیک کر دیا چھیڑ دیا چھیڑ دیا جان کے کہ اب کرو کوئی اب وہ ظاہر ہے ان کو تو کچھ کرنا ہے جیسے جواب تو دینا ہے جواب دو مسائل پاؤ گے تو دو اسی پا جائے گی یہ تو پھر کرنا پڑتا ہے جیسے پاکستان کے ساتھ پنگا لیا ایران نے تو جواب پاکستان کو دینا پڑتا ہے حالانکہ وہ کوئی ایشو نہیں تھا مگر وہ تو ایران نے پھر سوچا اب ہم کیا کریں یہ تو اسرائیل تو چاہ رہا ہے کہ ہم آئیں پھر ان کو موقع مل جائے گا امریکہ کو اور ان کو اور سب کو کہ یہ پھر ہماری ایسی تیسی کر دیں گے ہم تو جنگ میں نہیں جانا چاہتے مگر ہم نے اپنی عزت بھی رکھنی ہے اپنی عزت بھی رکھنا ہے اب کیا کیا جائے تو سوچا یہ کہ چلو پھر ہمیں کچھ کرنا پڑے گا کیا پلان بنایا ایران نے یہ پلان بنایا کہ کوئی ڈراما کرتے اچھا ڈراما کرتے ایسے جیسے کہ بہت سخت ہم نے بہت بڑا ٹیک کر دیا ہلا کے رکھ دیا ہلا کے رکھ دیا ایسی کی تیسی مگر ساتھ ہی امریکہ کو کہہ دیا جو ہم کرنے جا رہے ہیں آپ کو ایک ہفتہ دے رہے ہیں تیاری کر لیں ہم یہ کرنے جا رہے ہیں وہ کچھ نہیں ہوگا آپ آسانی کے ساتھ جو بھیجیں گے ان کو شوٹ ڈاؤن کر دیجئے گا ہم کہیں گے ہم نے بہت حملہ کر دیا آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ اسرائیل کو کوئی آپ بھی تیاری کر لیں جورڈن بھی تیاری کر لیں سعودی ریبی بھی تیاری کر لیں جہاں جہاں سے ہمارے اوپر سے جائیں گے ان کو شوٹ کرتے جائیں نو پرابلم اچھا اور اس کا نام رکھا آپریشن ٹرو پرامس پرامس کہیں اور کیا تھا امریکہ کو بیک چینل کے ذریعے آپ ساری کوئرڈنیشن کر لیں اچھا تاکہ یہ بات آگے نہ بڑھے اگر یہ ایفیکٹیو ہوتی ہے اور تباہی ہو جاتی جو تعداد بتا رہے ہوئی تو اب کرنا بھی تھا اور اپنے اوپر اٹیک بھی نہیں لانی تھی تو پھر انہوں نے یہ سارا ڈراما کیا کہ جی ایک سو تیس ڈرونز گئیں بتا نہیں کتنی کروز مسائلز گئیں ڈراما ہو جی ایسے جیسے آسمان بھر گیا ہاتھی سوچ کے تو نکلیا کی sleeve بھی نہیں نکلی تو پتہ یہ چلایا کیا دو بندے بھی نہیں مرے دس بندے بھی نہیں مرے اور کچھ تو سب اٹھے اٹھے کچھوٹ دن کر دیا اور اردن نے بھی کر دیا اور اوکے والے بھی آگیا ہاں پتہ جو سنedia سارین اوسی سبர پتے بہت سے ایران نے کرنا ہے ایسی ڈراما کرنا ہے اور ڈراما ہو گیا جی سارا ٹھیک ہے جی کچھ نہیں نکلیا ہم اسرائیل نے سوچا کہ یہاں رہے تھے بڑی جلدی کتم ہو گیا کم کچھ ہوئے ہی نہیں کچھ تھوڑا بہت تے ہندہ ہو بھی نہیں ہوایا تو اب اسرائیل نے سوچا کہ کچھ تو ہمیں کرنا پڑے گا کیونکہ انہوں نے اتنی بڑا ڈراما کیا ہے اور ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں تو انہوں نے پھر اب کیا کیا ہے کہ اب جا کے ایک اسفحان میں ایک بیس ہے ائر بیس ہے اس کے اوپر دو مسائل پھنگ دیا ایران نے آگے سے کہا کہاں ہم نے دیکھا ہی نہیں کوئی مسائل آئے کوئی نہیں ہاں ڈاؤن پلے کر رہے ہیں ٹوٹل ان کا میڈیا پتری ہی کیا ہے کوئی روال ٹینکر بڑھا ہے وہاں نہیں کوئی نہیں اسرائیل کا جو پلان تھا وہ آدھا کامیاب ہو گیا آدھا نہیں ہوا ایران کو وہ نہیں کھینچ سکے اندر ان کا پلان تھا گازا کوئی صاف کر دے ایران کو بھی صاف کر دے اسی جھڑکے کے اندر وہ ہوا نہیں اب یہ ہے کہ اس ٹیل میٹ ہو گیا ہے ایران کہتا ہے ہم نے تو اور کچھ نہیں کرنا اور انہوں نے کچھ نہیں کیا وہ کہتے ہیں ہم نے کیا ہے یہ کہتے ہیں ہم نے کیا ہی کچھ نہیں سمجھ نہیں آرہی لیکن آپ نے سمجھا دی گیم تو یہ گیم تھی تو یہ نیشنز اس کے سن کی گیمز کھیلتے ہیں اور اب امریکہ کے اندر جو بائیڈن نے بھی کہہ دیا ہے کہ جی بس کرو ہم بہت ہو گیا ہے اور اس میں ایک اور مڈی امپورٹن ڈیویلپنٹ تھی اسرائیل کو جو گھبرار تھی وہ پہلی دفعہ یونائٹیڈ نیشنز کے اندر ایک ریزولوشن پاس ہو گیا جو کہ امریکہ نے بیٹو نہیں کیا کہ سیز فائر ہونا چاہیے گازہ میں اسرائیل تو یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ سیز فائر ہونا وہ تو اس کو continue کرنا چاہتا ساری چیز کو اس کے تو targets ہیں نا تو اب یہ ہے کہ اسرائیل کو اس بات کی سمجھ آگئی ہے کہ اب اس کو بڑھانے میں اس کو extend کرنا یہ war جو ہے it's not in his interest اور اب اسرائیل کے اوپر pressure آئے گا on گازہ سیز فائر ان گازہ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے جو سارا یہ جو کچھ ہوا ہے اس میں پیلیسٹینینز کی تھی بہت نقصان ہو گیا ہے بہت زیادہ جانیوں مالی نقصان مگر پیلیسٹین کا جو issue ہے وہ پہلی دفعہ 70 سالوں میں since the independence movements after the second world war started اور اسرائیل جب سے بنایا تو اس کے بعد پہلی دفعہ پیلیسٹین جو ہے global issue بن گیا پہلے it was a middle eastern issue اس کے ساتھ کیونکہ اس میں بڑے issues کھڑے ہو گئے ہیں سارے تو یہ اب global issue بن گیا ہے پہلی بات دوسری بات یہ sympathy جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ shift ہو گئی ہے young generations کی all over the world away from Israel and towards the palestinian cause human rights کے لیے سب کھڑے ہو رہے ہیں اور آج جو مشکل آپ کو نظر آ رہی ہے جو sacrifice ہے جو قربانی ہے پیلیسٹینینز کی وہ ایک وقت آئے گا acknowledge کی جائے گی اور ان کو ان کا right ملے گا absolutely تو یہ اس قسم کی جو historic struggles ہوتی ہیں آئیشا اس میں اس قسم کے moments آتے ہیں آتے ہیں اور time لگتا ہے اور پھر اس کے بعد کوئی راستے کھلتے ہیں راستے کھلتے ہیں اور ٹھیک ہے وہ یہ معاملہ پھیلا کیوں اور آگ سے دونوں ملک کھیل رہے ہیں تو وہ کہاں جا کے سمٹے گا یہ تو آپ نے explain کر لیا ہے genocide کا اپنے جب word آپ بات کر رہے تھے تو نیو یارک times کا ایک memo leak ہو ہے جس میں انہیں کہا گیا کہ آپ avoid کریں genocide کا word use کرنے سے امریکہ یہ کر رہا ہے کیونکہ وہاں پہ جو بائیڈن کو elections میں اپنی ہار کا خطشہ بھی ہے ادھر نیتن یاہو کو corruption allegations کا سامنا ہے دیکھیں domestic politics کس طرح سے international politics سے link کرتی ہے اب آپ بتائیں مجھے پاکستانی پاکستان بھی تو ایک اہم فریق ہے سارے تنازے میں کوئی statement ابھی تک ہمیں ایسی دکھائی نہیں دی جو کسی ایک کی favor میں جاتی ہے پاکستان نے void کیا تفسرہ کرنے سے لیکن ایرانی president آ رہے ہیں کہا جا رہا ہے پرانا شہر ڈیول تھا پھر سعودی عرب کا delegation یہاں سے ہو کے گیا اس کو امریکہ بھی بڑے غور سے دیکھ رہا ہے کہ پاکستان اس معاملے پر کیا کرے گا پاکستان سے امریکہ کو اس معاملے پر توقع کیا ہو سکتی ہے کچھ بھی نہیں خاص توقع نہیں ہے بس یہی ہے کہ آپ باہر ہی بیٹھیں اندر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان امریکہ اور اسرائیل کی سائیڈ تو لے لی سکتا اگر کسی کی سائیڈ لینی ہے تو پیلیسٹائن کی لینی پڑے گی مگر اور سعودی عربیہ کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا سعودی عربیہ کو بھی بڑی تکلیف ہے وہ تو کچھ اور کرنے جا رہے تھے وہ سارا رک گیا کام اس کو واپس اجنڈے کو واپس لانا یا جو پتھڑی سے جو ریل گاڑی اتر گئی اس کو واپس لانا وقت لگے گا نا اور اسرائیل کو اب بہت سی چیزیں کرنی پڑے گی before the Islamic world will go to restore normalcy تو وہ جو سارا initiative تھا وہ ختم ہو گیا ختم ہو گیا ویسے ایک سوال جو میں نے پوچھا اس کے جواب میں جو ہمارے ایک ویور ہیں سیٹھی صاحب کے ان کو یہ جواب بھی مل گیا کہ وہ جو ڈیل ایک ہونی جاری تھی historic ڈیل اس کا مستقبل کیا ہوگا اس میں بھی وقت لگے گا لیکن کمس کا لیول پر فلسطین تنازہ اُبھر کر سامنے آیا ہے اس سارے معملے کے بعد